تاریخ بھائی آگئے تو آپ سے گفتگو کریں گے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ حتمان مختصر لیکن چار پانی گھنٹے کا نہیں دے سکتے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میسٹر حبیب صاحب سلام علیکم کیا حکم ہے بھائی حکم کریں وعلیکم السلام جی جی اللہ کیسا آنے حکم کریں یہ آپ کی ویڈیو نظر نہیں کوئی نہیں نظر نہیں آرہی تو آپ ایسے بات کریں بھائی بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں حبیب چادر اڑنے سے کوئی مولوی تو نہیں بنتا علم تو نہیں بنتا ہم مزدوری کرتا ہے مزدور آدمی تو یہی پوچھو مزدوری کیا کرتے ہیں کہلے سنگترے بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں مزدوری سے کیا مراد ہے مزدوری کئی قسم کی ہوتی ہے بس کئی قسم کی کرتے ہیں انگلی تو تعلیم آپ کے کتنی ہے علیم جی الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے درسی زمین مکمل کیا ہوا ہے سازر عربی کیا ہوا ہے الحمدللہ تو مولوی ہیں بھائی اور نہیں ہم مولوی نہیں ہیں بس علماء کے خادم کام مزدوری کرتے ہیں کسی مدرسے میں کسی مسجد میں کوئی مصروفیت نہیں ایک مسجد میں الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں خطیبا جمعہ پڑھاتا ہے جمعہ خطیبا چلیں حکم کریں کس موضوع پر بات کرنی ہے حبیب صاحب کہاں رہتے کہاں ہیں کس شہر میں ہیں لاہور میں لاہور میں حکم کریں جنب اور آپ اپنا بھی تھوڑا سا تعارف کروائیں مجھے تو جانتے ہیں دنیا والے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں بہت آپ کو مماد میں لے کریں اے کمار رہ گئے اپنی باری پر بتاتے کچھ نہیں آرہا چلو کئی بات نہیں بہرحال یہ آپ سے پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں میں اسی طرح آپ کے پاس آیا کروں گا کوئی آپ کے جو آپ ان کو کچھ کہہ لیں آپ کی جو غلط آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے کسی دعویٰ حوالے کو غلط ثابت کیا جائے آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں نہیں کسی موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں آپ عالم دین ہے اس طرح آپ کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایک اجازت نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ میرے ایک ادعا کے لیے اس کے ایک دلیل نہیں ہوتی اس کے لیے دسیوں دلیل ہوتی ہیں سمجھ میں آئی نا بات تب کی اگر ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا اسلام ہے یا مثلا سورہ حجرات ہے آئیشہ وغیرہ خلافت اہل بیت علیہ وسلم اس کے لیے ایک دو دلائل نہیں اس کے دلائل بہت ہیں آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں نا آپ اگر لے کہتے ہیں کہ بلان فلان جگہ پہ آپ نے حدیث نقل کی تھی شاید میں نے اس کو شاہد کے طور پر یا تابع کے طور پر نقل کی ہے ٹھیک ہے نا آپ کہہ دیں کہ وہ حدیث اس طرح ہے اس طرح ہے ٹھیک ہے وہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کے ایک ہی ہے آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں کہہ دیں اس موضوع پہ آپ کا موقف باطل ہے آپ نے دلیل لے لیا ہے اس لیے آپ کا موقف باتے لے اس طرح آپ بات کریں پھر دیکھا جاتا ہے دیکھیں گے کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس دلیل نہیں ہے اصل میں آپ جو بات کریں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کرم کے اندر آپ کی بولنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور ہم بہت سست بولتے ہیں بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں اب ان کا بندہ رد کرے ان کا جواب دے اپنا موقف پیش کرے وقت بہت کام ہوتا ہے چلو میں آرام سے بات کروں گا یہ بھی بہانہ ہوگا نہ کہ آپ تیز بولتے ہیں حالانکہ آپ لوگ اہل زبان ہیں میں اردو میں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اردو زبان میں میں الفاظ کے چناؤں میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے افعال کے مثلا اس کے سیغے میں بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے بہت دفعہ ٹھیک ہے نا جب میں خود اپنی گفتگو کو دوبارہ سنتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہاں پہ میں نے صحیح نہیں بولی اور بہت دفعہ مجھے شک ہوتا ہے میں خود جب بولتا ہوں کہ جملے میرے شاید صحیح نہ ہوں آپ اہل زبان ہیں آپ جس ملک میں آپ پلے بڑے ہیں وہاں کی سرکاری زبان قومی زبان اردو ہے اور شکایت ان کو یہ ہے کہ لائیاری اردو بہتر بولتا ہے ہم سے اس لئے موضوع پہ علمی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تیز بولتے ہو آپ کی زبان بھائی ہماری مادری زبان پنجابی ہے قومی زبان سرکاری زبان کیا ہے وہ بھی پنجابی ہے وہ تو اردو ہے لیکن اس کے اندر بختگی نہیں ہے آپ جو سکول میں پڑھتے تھے اسکول میں جب پڑھتے تھے اساتید آپ کو اردو میں پڑھاتے تھے یا پنجابی میں پڑھاتے تھے جناب یسی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں اب دیکھو بہانے دیکھو اللہ یاری صاحب اس قسم کی خامیاں نکالنا ہی ایک اکل مندی نہیں ہوتی شیخ صاحب ایک موضوع کا انتخاب کرو نا حدیث قرطہ آس والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا طریقہ کار دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا ایک دلیل آپ پیش کریں گے اس کا میں رد کروں گا پھر اپنی دلیل پیش کروں گا ایک دلیل چلے گی اوکی اچھی بات منظور ہے منظور ہے بتائیں پھر کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ انتخاب کرو والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر رہے ہیں جی کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہو آپ کے علماء اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا بھئی صاف بات ہے کیوں کیوں ایک موقف جب بالکل واضح ہے تو پھر اس پہ بات کرنا کی ضرورت کیا ہے واضح کیا ہے واقعا کافر تھے جو بھی تھے جو بھی تھے نہیں جو بھی تھے نہیں واقعا کافر تھے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعا استجیر ابناللہ ان کے والدین کریم ہیں ان کافر تھے ابھی جہنم میں یا جنتی ہیں واضح کیا ہے حضرت صاحب ان کو کافر سمجھتے ہیں یہ زبان سے نہیں بیان کریں گے یہ تقیہ کر رہا ہے تقیہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں خود اپنا عقیدہ ان کا اتنا گھٹیہ ہے زبان سے نہیں کہہ سکتا عقیدہ کیا بتاؤ واضح طور پر بتاؤ شیخ صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب اس موضوع میں میں بات نہیں کروں گا آپ سے آپ کا عقیدہ بات نہ کریں وہ اپنا عقیدہ بتائیں جو بھی عقیدہ ہے جو بھی نہیں چلے گا جو بھی نہیں چلے گا تیرا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں ابھی کہہ دیتے کہ وہ مسلمان تھے تیرا عقیدہ یہی ہے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کافر زیادہ مشک سادہ سمجھتے ہو تو اسی لئے نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی ہے میں عقیدہ نہیں بیان کروں گا عقیدہ کیوں نہیں بیان کرتا کیونکہ تیرا عقیدہ کفریہ ہے تیرے میں جرات دیئے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو اللہ یاری صاحب ایسی باتیں نہیں کرو جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آئے ہیں آپ پتہ چلا نا بھائی پتہ چلا کہ ان کا مذہب سرے ہی سے باطل ہے جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی جاتی ہو ان کو کافر زیادہ مشک زیادہ کہنا یہ شتم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکی نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں ان کو کافر زیادہ سمجھتا ہے یہ شخص اسی لئے اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا کہہ دو کہ میں غلط کر رہا ہوں کہہ دو ہے کہہ دو عسن اللہ یاری آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں کہہ دو شیخ کہہ دو اللہ یاری تم غلط کہہ رہا ہوں یہ فضول نہیں ہے یہ تیرے کفر کی دلیل ہے عبیب الرحمن اور تیرے مذہب کے بطلان کی دلیل ہے کہ تم لوگ شاتبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم لوگ دشمنِ اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم رسالت کے منکر ہو اللہ یعنی صاحب اہلِ بیت کا دشمن کون ہے یہ ایسے نہیں فیصلہ ہوگا تو بتاؤنا سردارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدینِ کریمین کے مطلق تیرے عقیدت کیا ہے ابھی وہ جنت میں یا نار میں محسن مرے بھائی جان یہ جنت یا نار کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والے تیرہ کیا عقیدہ ہے کیا وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے اللہ نے تو فیصلہ کیا نا جو کافر مرے وہ جہنمی ہوتا ہے وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے اللہ یعنی صاحب ہائے 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 پکڑ لیا نا بھائی پکڑ لیا نا عقیدہ اچھا چلو بتاؤ عقیدہ بتاتے کیوں نہیں ہیں بھائی آپ نے پکڑ کیا لیا بات کر نہیں رہے ہیں بات سننی رہے ہیں عقیдہ بتانا آپ کہے دو اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں کہہ دو یہ فضول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ کہنا یہ کوئی چوٹی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ اجماع کرنا کہ وہ کافرت ہیں نستجی جہنمی وہ جل رہے ہیں یہ کوئی چوٹی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا گالی دینا توہین کرنا ابھی میں آپ کو کافر زیادہ کہہ دوں آپ کے والد صاحب کو کافر زیادہ کہہ دوں کافر کہہ دوں آپ نہیں کہیں مجھے گالی دی ہے یہ چھوٹی بات ہے آج مذہبِ عمریہ کا اختتام ہوا بھئی شیخ صاحب ایسے مسجد پہ لانت جس میں ایسے لوگ وہ اس کو امام پڑھاتے ہیں تم اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ دین کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتاتے اللہ یاری صاحب بد زبانی کرنا اچھی بات نہیں ہے بات کریں عقیدہ بتاؤ اپنا او میری بات سنیں آپ ایسے آپ جو نا زیادہ الجنے کی کوشش نہ کریں بات کریں لو کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہا جو موضوع آپ چوہرے موضوع بات کریں میں نے ابھی آپ سے پوچھا اپنا عقیدہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطلب کہتا ہے یہ مسئلہ واضح ہے بتاؤ کیسا واضح ہے اس موضوع کے مطالق علماء کرام آپ کا کیا عقیدہ ہے تو کیوں بولا کیوں بولا کہ یہ واضح ہے کیوں آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ واضح ہے میں سکوت اختیار کرتا ہوں بس تیرا کوئی عقیدہ نہیں اس مسئلے پہ عقیدہ کیا ہے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس موضوع بات نہیں کریں آپ وہ علماء جو کہتے ہیں جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ وہ نسلجیر اللہ اور آپ کہ وہ کافر تھے اور آپ کے مذہب میں کوئی سیدیس ہے نہیں کہ وہ مسلمان تھے اور قرآن کی آیات کی تفسیر آپ لوگوں نے جو کی ہے کہ یہ والدین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق ہے اس کے مطلق کیا کہتے ہیں اجماعہ کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں ایسے اجماعہ سے ثابت نہیں ہوتے آپ کے کہنے سے اجماعہ ثابت نہیں ہوتے میں سکوت کرتا ہوں اپنا عقیدہ نہیں بتاتا اب عقیدہ کیوں نہیں بتاتے ہیں بھئی کیوں عقیدہ نہیں بتاتے ہیں عقیدہ کیوں نہیں بتاتے ہیں سکوت کر رہے ہیں اگر مسئلہ واضح ہے عقیدہ کیوں سکوت کیوں کر رہے ہیں کہتا ہم مسئلہ واضح ہے عقیدہ نہیں بتاتا سکوت کرتا ہوں تو اصلی عقیدہ یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے تب ہی سکوت کر رہے ہیں بس یہی آپ کی بدزبانی بہت زیادہ بولنا بہت زیادہ جناب چڑھائی کرنا یہی آپ کی جناب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب چلے یہ مسئلہ آپ نہیں بتاتے ہیں مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب آپ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے ہیں میں بدزبان جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے صراحتاں کہا کہ وہ کافر تھے اور وہ ابھی جہنم میں وہ ان کے متعلقات کا میں تو بدزبان ہو گیا میں مان گیا کہ چلے میں بدزبان ان کے متعلقات کا کیا عقیدہ ہے وہ شاتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے خموش ہی اختیار کرتا ہوں جب اس کے بارے میں مختلف موقع اور تیرے غیرت کہا ہے بھائی تیرا عقیدہ بھی یہی ہوگا جو نبی کو کافر زادہ کہہ دے تو خموش ہی اختیار کرے گا تو خموش ہی اختیار کرے گا یہ تیرے ایمان ہے تمہارا اجماع ہے کس کام پر سکوت کا موقف ہے تمہارے علماء کا تمہارے پاس سکوت کا اس لیے کہ تم تقیہ کرتے وہ عام سے ابو حنیفہ نے احادیث نقل کیا بخاری مسلم نے احادیث نقل کیا تمہارے علماء نے اجماع کیا کہ وہ قرآن کی آیات کفار مشرقین کے لیے وہ اس کی تفسیر کس پہ کی تطویق کس پہ کی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وحب اور حضرت عبد المطالب علیہ السلام پہ کی ہیں ان لوگوں نے کہ وہ کافر تھے ابھی نار میں تمہارے اکابر نے کہ یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے نا تمہارے اکابر نے تصریحاں کہا ہے تصریحاں کہا ہے کہ وہ نستجیر بھی نار میں ہیں جو لوگ کہتے ہیں سکوت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ عوام میں اس مسئلے کو نہیں چیڑتے ہیں سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے کہتا ہے یہ باتیں عوام کو بتائیں تو ہمیں مار پڑے گی مار مار کے جوتی مار کے ہمیں نکال دیں گے وہ مسجد سے سکوت کا مطلب یہ ہے اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب میری بات سنیں آپ اس چیز کا جو ہے نا وہ ہماری بیس صاحب کو یہ تعلق نہیں ہے آپ بات کریں کیوں نہیں ہے ان علماء کے آپ کے علماء کا جو اجمع ہے کہ وہ نبی صلی اللہ اللہ что-là کے والده ہیں کافر تھے آپ کو یہ کہہ رہے اس کے مطلب سکوت والا موقف ہے اس کے پاس اس کے ساتھ تو چلیں آپ کے جو وہ عالم وہ جو کہہ دیں ان کے مطلب ان کے مطلب بھی سکوت ہے جو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر زادہ تھے ان کے مطلب بھی سکوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں ان کے مطلب آپ سکوت کریں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالی دے گا وہ جو ان کے نصب کو ان کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ نبی کی گالی نہیں ہے ابھی میں آپ کے والد کو کہہ دوں کہ نستجی رب اللہ وہ شرابی ہیں یہ آپ کی گالی نہیں ہے آپ کی توہین نہیں ہے اللہ علیہ وسلم صاحب اگر کسی کا والد شرابی ہے تو اس کو شرابی کہنا میں کیوں مسئلہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے تھے کسی کا والد اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایمان کے آپ تصدیق نہیں کریں گے اگر کسی شخصیت کے مطالق مختلف موقع بیان کیے دارے ہیں اس کے مطالق زیادہ بہتر یہی بنتا ہے شیخ صاحب چلے آپ مجھے بتائیں کہ ان کے والد کے مطالق اور والدہ کے مطالق آپ کے پاس آپ کہتا ہے کہ آپ سکوت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کوئی ایسی کوئی صحیح حدیث ہے آپ کے پاس دونوں یا ان میں سے ایک مسلمان تھے مسلمان مر رہے ہیں اللہ حیرت صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے دلائل کی طرف سے ہم تب جائیں نا جب میرا موقف ہو اور سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے نا کہ اس موقف ایک موقف علف ایک موقف بے آپس میں ان کا تضاد ہے اس کے بھی محکم دلائل ہیں اس کے بھی محکم دلائل ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ اصلی موقف کون ہے کس کا ہے ٹھیک ہے نا سکوت تو وہاں پہ کیا جاتا ہے جو اصلی علمی سکوت ہے سمجھیں یارے اگر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق آپ کے مذہب میں قرآن کی آیات بھی ہیں کہ وہ کافر تھے نستجی رباللہ اور احادیث صحیحہ کسرت کے سعادہ ہیں کہ وہ کافر تھے ان کے ایمان پر آپ کے پاس سوائے موضوع اور ضعیف حدیث کے کچھ بھی نہیں آپ کے مذہب میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر سکوت سکوت کا حق بنتا ہے کیوں ہیں سکوت بنتا ہی نہیں ہے اور پھر آپ کا پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان علماء کے متعلق بھی سکوت کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر زیادہ کہتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بیعت اللہ کو گرا کر میں چاہتا ہوں کہ پرانی بنیادوں کے اوپر میں اس کو تعمیر کر دوں ٹھیک ہے نا لیکن مجھے یہ چیز آڑے آتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے لوگوں کی باتوں کا خدشہ ہے آپ کو بھی لوگوں کی باتوں کا خدشہ کوئی بھی جب آپ موقع پر اختیار کرتے ہیں دونوں میں سے بھئی دونوں میں سے ایک کوئی موقع جو نا وہ آپ کو بھی خدشہ ہے آپ کا جو اصلی موقع پر لوگوں سمجھ نہیں آئیں گا نا خدشہ ہے لوگوں آپ کو در رہے ہیں آپ کو اپنا اصلی عقیدہ نہیں بتا سکتے ہیں خمشی اختیار کریں سمجھ گئے آجی جو آپ کے اندر کا جو شہر ہے نا پتہ چلا نا پتہ چلا جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل انم المشکون نجس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس 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 گود میں وہ پلے ہیں جس بطن سے وہ دنیا میں آئے ہیں جس گھر میں وہ بودھ پرستی کا محول ہے بودھ پرستوں نے ان کو کھانا کلایا ہے بودھ پرستوں نے نستجیر انم نجسوں نے ارجاس نے ناپاک لوگوں نبی کا جڑ یہی ہے نبی کے پیدائش وہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشد و نشو نماؤہ ہی پہ ہوا ہے تو یہ ان کا اصلی عقیدہ یہ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا یہ بتا نہیں سکتے جی آپ کے جو نا وہ اگر آپ کہتے ہیں نا تقیہ تقیہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں تو ہے نہیں ہے تو بتاؤ نا عقیدہ بتاؤ اپنا سی کسی حوالی بات ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خدشتا کعبہ کو اس لئے انہوں نے نہیں چڑھا نا بھئی جب دو موقف ہیں تو ان میں سے ایک کو ماضح طور پر نہیں اختیار کر سکتا بس میری مرضی ہے اس میں آپ کو کہ جبر ہے تو بتایا تو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مذہب میں دیکھیں دو موقف ہیں ایک موقف میں صحیح حدیث ہیں قرآن کی آیات پہ دوسری موقف میں صرف موضوع حدیث ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ تو کوئی سوال ہے عالم کے لئے محقق کے لئے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات کی ہے آپ کوئی دیکھیں آپ ایک سے یدیس دکائیں نا آپ کے مذہب میں کہ ان کے والدین مسلمان تھے اگر بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ وہ نوز بلہ کافر تھے یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کرنا ہے کہ وہ کیا تھے اگر وہ مسلمان ہو تو میرا قیدت باطل ہو گیا دوسری بات مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو جس مذہب میں دیکھیں جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی گئی ہے اس کا اساسی یہ کہتا ہے قرآن کے آیات نبی کے والدین کافر قرآن کے آیات آپ اساس سے ہٹ رہے ہیں اللہ ری صاحب اساس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ اساس نہیں ہے نبی اساس نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنا نجس زیادہ کہنا یہ کوئی چْوٹی بات ہے اللہ ری صاحب جب خاموشی ہے تو خاموشی ہے آپ جتنا مرضی زور لگا jest یہ آپ کی خاموشی دیکھیں اس وقت موجہ ہوتی آپ ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں میں کچھ نہیں بولوں گا اس مسئلے میں خاموشی ہے میرے اس بارے میں اس کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے اس میں کیا عرض ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو مسلمان نہیں کہے تذیخ نہیں کرے گا خاموشی ہے مسلمان کہنے میں کیا مشکل ہے کیونکہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے نہیں سارے جو صحیح حدیث ہیں وہ مشکل ہے قرآن کی آیات بھی کہتے ہیں سکوت پہ آپ کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شتم کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے معاملے میں سکوت اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا مسلمان ہے بھائی یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے کے مسئلے میں سے اس کوشارٹہ اسطراب ہے کہتا ہے نہیں کہہ سکتا تصدیق نہیں کرسکتا یہ مسلمان ہے نلائک انسان مجھے یہ بتا آپ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے میں آپ کو ہچکی چاٹ ہے آپ جو اصلی عقیدہ ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتا رہے ہیں آپ ٹیم برباد کر رہے ہیں ٹیم برباد کر رہے ہیں پکڑ لیانا بولوی کو پکڑ لیانا بولوی کو پکڑ لیانا اور پکڑ تم نے کہا لینا ہے بات کریں کوئی اور تو بتاؤ نا ایک بتاؤ بس ایک سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اچھی طرح سوال سنو آپ کو کیا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ مؤمن زیادہ ان کے والدین کریمائن کو با ایمان نہیں کہہ سکتا ہے اس کی شہادت نہیں دے سکتا کیا مشکل آپ کو جب میرے لیے یہ معاملہ کے مختلف موقف ہیں اس مسئلے کے اندر مختلف موقف کے اندر میں نے جو درمیانی راستہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے سکوت اختیار کرنا خیر الامور یعنی تصدیق نہیں کریں گے یہ کرین معاملہ خاموشی اختیار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا آپ شہادت نہیں دیں گے نہ تصدیق نہ تقذیب کچھ بھی نہیں نہ تصدیق کیوں وجہ کیا خاموشی اوسط وجہ کیا میں بتاتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کوئی والدین مسلمان تھے میں بتاتا ہوں کیوں بھئی یہ امت کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بنا دی کہ جہاں پہ ایسا معاملہ آیا ہے وہاں پہ درمیانی راستہ اختیار کرو اب میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں اس مسلمی کے آپ کا موقف کیوں ایسا آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ نہیں ملا میں ابھی مل گیا مجھے مل گیا لیکن میں توضیح دینی ہے بس آخری کامنٹ ہے میرا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا یہ کیوں بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمہ یہ جو بھی آپ بولیں گے سب آپ اپنی جناب کریں گے میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہی مجھور ہے کیوں کہ ان کے مذہب میں والدین کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق جو الفاظ صحیح ان کے علماء کے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں جو احادیث ان کے پاس صحیح ہیں جو قرآن کے آیات کی تفسیر ہے کہ نستجیر و اللہ وہ جہنمی ہیں اور وہ ابھی جہنم میں جل رہے ہیں اور وہ دونوں کافر دنیا سے گھیں لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے عقیدہ ایسا ہے کہ یہ بیان کریں بیان کیا نہیں جا سکتا کہ لوگ ان کو لانت کریں گے دوسری جانب جو موقف ہے یوسیتی صاحب کی موقف ہے ان لوگوں کی موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل نجات تھے اس موقف کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے موضوع اور ضعیف احادیث کے کچھ بھی نہیں ان کے پاس تو اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا کیوں وہ یہ تصدیق نہیں کرتے کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ اس کے مذہب میں ان کے مذہب میں اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں اور کیوں اس دوسرے موقف جو علمی موقف ہے جو ان کے اکابر ابو حنیفہ کا اپنا موقف ہے مسلم کا موقف ہے ترمزی کا موقف ہے ابو دعوت نسائی کا موقف ہے ابنے جریر تبری سب کا موقف ہے اس کی کیوں تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں سے بجوتے پڑھیں گے اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا میں نہیں نگلوں گا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم دونوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہیں اور آپ مذہبت بھی تو نہیں کر رہا نا جن علماء نے ان کو کافر بولا ان کے مذہبت بھی نہیں کرتے ہیں جب ایک موقف کی مطلق اور شہادت بھی نہیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنا اس کو بھی آپ کے زبان سے نہیں نکلے گا سکوت کا مطلب ہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ نہیں کہتے سکوت کا مطلب ہی ہے اللہ اکبر چلے اور بات کریں چلے آپ کو یہ موضوع چہڑا میں نے موضوع چہڑا تھا اس میں تو آپ کی جان نکل گئی اب میں آپ کا موضوع چہڑا ہوں آپ نے جو نا چند دن پہلے ایک نا کلپ چھایا تھا یوٹیوب کے اوپر کلپ میں نہیں چڑھا تھا بھئی کلپ لوگ چلاتے ہیں میں صرف یہاں پہ فل پروگرام کرتا ہوں کلپ میرا کام نہیں ہوتا بہت سارے لوگ غلط بھی کارتے ہیں نا آپ کے چینل پہ آیا تھا آپ کے چینل پہ آیا تھا جنات آپ کے چینل پہ آیا تھا میرے چینل پہ بھی جو کلپ بنتا ہے میں خود نہیں بناتا وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں بہت دفعہ ان سے غلطی ہوتی ہے بات جیسے جگہ سے کارت نہیں ہوتے ہیں نہیں کارتے وہاں سے یعنی میرے بات کو کامل ان کو سمجھ نہیں آتی وہ بنا لیتے ہیں عرض یہ ہے کامل جو بھی بات سمجھنا ہو نا میرے لوگوں سے میرا عرض ہے کہ کامل جو بھی بات سمجھنا ہو میرے فل سپیچ کو دیکھ لیں اس موضوع پر ٹھیک ہے نا وہ جاں کلپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں اس میں نہیں ہوتی تفصیلات نہیں ہوتی آپ سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہل السنہ کے نزدیک جو اصول حدیث ہیں یا حدیث کی جانچ پرک کے جو ہیں اصول اور ضوابط اس کے متعلقی سوال کیا تھا کسی نے آپ سے اور آپ نے جو نا اہل السنہ کے اصول حدیث یا مصطلح وغیرہ کے والے سے رد کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ ان کے اصول دینا وہ درست نہیں ہیں فلا 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 آپ نے بہت کچھ کہا تھا اور اس وغیرہ صاحب نے تاریخ بغداد کی حوالے سے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے وغیرہ سے ایک واقعہ بیان کیا تھا شاہد یاد ہو آپ کے اوکے جی بلکل یاد ہے جی بلکل پیسے دیکھے ابن عبیداؤ سعجستانی کے متعلق اس وقت وہاں پہ جو محنت چل رہی تھے محنت کے معاملے میں پیسے لے کے ایک راوی کی اس نے تضعیف کی تھی ابن عبیداؤد سعجستانی تھے ابن عبیداؤد سعجستانی ابن عبیداؤد سعجستانی ابن عبیداؤد سعجستانی بن عباس کے دربار میں کام کرتے تھے انہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس حدیث کی تضعیف کرو اس نے تضعیف نہیں کیا اس نے تضعیف نہیں کیا تو بعد میں اس کو پیسے ہدایہ جب ملے تو اس نے تضعیف کر دی امام عبیداؤد کے بیٹے تھے ابن ابی دعوت سے جستانی تھے جی یعنی امام ابو دعوت جو صاحبیاں سننے نہیں سنن ابو دعوت اس کے بیٹے تھے نہیں جی ہم بالکل اس کے بیٹے تھے اس سے فرق کیا پڑھتا ہے دیکھیں اس سے فرق کیا پڑھتا ہے آپ مانتے ہیں کہ علی ابن مدینی نے پیسے لے کر ایک سقر راوی کی اس نے تضعیف کیا اللہ ایرے صاحب آپ کو آج انشاءاللہ اس مکمل باقیہ کا آپ کو بتاؤں گا آپ کو جس طرح دو جمعہ دو چار ہوتا ہے آپ کو میں اس کا مکمل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کر دیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں بھائی یہ شخص جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں ایک موضوع لے کیا ہوں گا اس موضوع پہ آپ کی دلیل موضوع اس نے کوئی چڑھ نہیں چڑھا آپ کا ادعا کیا چلیں آپ باپنی بات کریں موضوع ہے یہ آپ کا وہ کلپ جس کے اندر آپ نے یہ بات کیا موضوع یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مسئلہ وضوع پر آپ کی دلیل باطل ہے مسئلہ امامت پر آپ کی دلیل باطل ہے سورہ حجرات میں آپ کی دلیل یہ باتیں ہوتی ہیں نا یہ کہ راوی کے نام میں اشتباہ ہوا ہے چلیں کوئی بات آپ پڑھیں میری بات سنیں جب میں آپ کی کیوئی غلطیاں آپ کی خیانتیں لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے دلالات خود بخود باطل ہو جائیں گے میرا یہ محقق ہے آپ نے اتنے سارے دلالات کی ہیں اتنی ساری دلیلیں آپ نے پیش کر رکھی ہیں لوگوں کے سامنے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے تو میرا یہ محقق ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے چند دلائل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا دے گا جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے اور آپ اس میں یہ خیانت کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ کچھ کر رہے ہیں یہ گل کھلا رہے ہیں تو آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے خود بخود کھل کے آ دے گی کہ بھئی یہ بندہ کیا کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذرا اس کلیب کو چلا دوں تھوڑا ساپ کے سامنے نہیں آپ بتائیں نا آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا بولا ہے اور اس میں آپ کا اشکال اراد کیا ہے بلکہ ہاں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو قاضی تھے نا موت حسن بللہ کے یہ ان کا نام ابن عبی دعوت تھا ابن عبی دعوت یہ امام ابو دعوت کے بیٹے تھے ایسے ہی ہے جی بلکہ اسی لئے ابن عبی دعوت کی بڑی علماء نے مضمت کیا ہے کیونکہ محنت کے معاملے میں یعنی خلق قرآن کے مسئلے میں اس نے محدثین کی مخالفت کی تھی اور اس نے بنی عباس کا ساتھ دیا تھا اللہ یاری صاحب ایک سوال کا مجھے جواب دیں گے آپ ابن عبی دعوت کی پیدائش ہے دو ستیس ہجری اچھا جو امام ابو دعوت کے جو بیٹے ہیں نا ابو بکر عبداللہ بن ابو دعوت صدیستانی رحم اللہ ان کی پیدائش کہا ہے دو ستیس ہجری آپ بہت ساری یہ تریح کی کتابوں کو اٹھا اور دیکھیں دو ستیس ہجری جبکہ مہتسم باللہ جس کا اپس کو قاضی بنا کر پیش کر رہے ہیں مہتسم بللہ مہتسم قاضی نہیں تھا مہتسم خلیفہ وقت تھا یہ خلیفہ تھا نا یہ نا مہتسم باللہ کا آپ قاضی بنا رہے ہیں نا قاضی نہیں تھا وہ مہتسم خلیفہ تھا ابن ابو جابود کیا تھا وہ تو قاضی تھا نا اس کے دربار میں مغالرحال کام کرتا تھا قاضی تھا یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے قاضی تھا یہ ہم مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو دو سو تیس ہجری میں پیدا ہوتا ہے اور موت اسم بللہ وہ فوت ہوتا ہے دو سو ستائیس ہجری میں اس کی وفات سے تین سال بعد پیدا ہونے والا شخص اس کے دربار کے اندر آکے وہ کیسے وہ بن گیا جناب وہ اس کا معامل کیسے بن گیا وہ اب یہ دیکھنا ہوگا بھئی کہ واقعا یہ اس کا سنسال ہی ہے یا نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اللہ کوئی بات نہیں آپ دکھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ دکھا دیتا ہوں یہ جناب میرے سامنے ہے مکتبہ سامنہ سے میں نے سیئر آلامی نبلا کھولی ہے میں آپ کو شیئر کر دیمی رہا تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی اور ابن عبی دعوت ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ابن عبی دعوت امام عبی دعوت کے بیٹے نہیں ہیں چلے ایک اور ابن عبی دعوت ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو اس سے کیا فرق کتنا پڑھتا ہے اس مسئلے پہ اس سے فرق کیا پڑھتا ہے میں فرق بتاتا ہوں آپ کو اس سے فرق یہ پڑھتا ہے کہ یہ جو قاضی تھے ابن عبی دعوت تھے اصل میں دعوت بھی نہیں تھے ابن عبی دعوت تھے جیسا کہ نیچے دعا کے دو تین سطرے پہلے آگے دعا کے یہ اس کی وضاحت بھی کی ہے خطیب بغدادی نے یہاں پہ یہ دعوت غلطی سے لکھا گیا ہے یہ ابن عبی دعوت تھے یہ جہمی تھے عقیدہ کے لحاظ سے اور معتذری بھی تھے اہل السنہ کے ساتھ اس کا بہت سخت دشمنی تھی اس کے ساتھ جیسا کہ امام عامد بن حنبل رحمہ علیہ کے ساتھ اس کی دشمنی واضح ہے اور یہ واقعہ آپ نے نکل کیا ہے اس کے آخر میں جو آپ نے خیانت کیا ہے ترجمہ کرنے کے اندر وہ کھولیں صفحہ ذرا وہ میں لوگوں کے سامنے آپ بتائیں نہیں میں نے کیا خیانت کیا ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنے کے اندر خطیب بغدادی رحمہ علیہ نے اس کے پر تفسرہ کیا ہے کہ میں کھولتا ہوں چیڑیں یہ سکرین شیئر کرتا ہے دیکھیں محترم ناظرین یہ جو حدیث ہم نے دکھائی وہ یہ ہے کتاب تاریخ بغداد چابدال کتب الحلمی جزء حادی عشر اس میں جو لکھا ہے قال ابن ابی داود للمعتصم یہ کہتا ہے یہ ابن ابی داود خطا لکھا ہے یہ کوئی اور شخص ہے اس نے معتصم سے کہا میں نے خیانت نہیں کیا میں نے خیانت نہیں کیا ادھر ابن ابی داودی لکھا ابن ابی داودی لکھا میں نے اس کو خیانت کہا بھی نہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ غلطی سے پڑھا ہے ٹھیک ہے بھائی ابن ابی داود نے کہا نا یہ ابن ابی داود ہے ٹھیک ہے نا اس نے کہا تھا آپ نے کہا کہ یہ ابو داود سرستانی کے بیٹا یہ خیانت کیا آپ نے اللہ یری صاحب بھائی جو جو مشہور ہے عبداللہ ابن سلیمان ابن عشعاص ابن ابی داود دیکھیں کہ یہ یہ جو تے محدثین کا اس کے ساتھ بڑا ہی اختلاف تھا محدثین اس کی اتنی تعیید نہیں کرتے اسی لیے کہ اس نے محدثین کے ساتھ اس نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا احمد بن حنبل وغیرہ کو اس نے مار لگوایا تھا تو اب آپ کہتے ہیں دیکھیں احمد بن حنبل کے متعلق بھی اس کا موقع آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں صبر کریں تھوڑا ساتھ آپ صبر کریں یہ جو امام ابو داود مولا کے جو بیٹھے ہیں ابو بکر عبداللہ بن ابو داود سیرستانی رحمہ اللہ یہ تو بہت بڑے محدث تھے اور ان کا عقیدہ کے متعلق شہری کلام جو قصیدہ حیہ کے نام سے مشہور ہے یہ علماء کے درمیان بڑا مشہور ہے اور آپ اس کی ویڈیوز چیک کریں گے یوٹیوب پر تو وہ بھی اس کی مل جائیں گی لوگوں نے اس کو پڑا بھی ہو گئے اس کے اندر انہوں نے بلکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت جو قیامت والے دن برحق ہے اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہی عقیدہ احمد بن حنبل دیکھیں وہ سب چیزیں جو دو مختلف قسم کی چیزیں علماء سے نصبت دی جاتی ہیں لوگ اس کی تنزی نہیں کرتے یہ سب بسائل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ثابت ہوتی آپ کے اس طرح کہنے سے باتیں بدل نہیں جائیں گی تو علی ابن مدینی نے بھائی دیکھ ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہاں پہ جو اصل بات وہ یہ ہے کہ علی ابن مدینی نے پیسے لے کر پیسے لے کر اس نے قیس ابن نبی حازم کی اس نے تفسیق کی ہے اس کی تجہیل کی حازم بخاری مسلم کے بہت مشہور مروعات میں سے ہے کہ یا یہ فقریں میں نے اس روایت سے صحیح پڑھیں یا غلط پڑھیں آپ نے آخر میں جو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو تفسرہ کی اس روایت کے اوپر اس کا ترجمہ غلط کیا ہے حدیث میں نے صحیح پڑھ جو اعلی ابن مدینی کے جملہ بھائی صاحب اب ایک ایک طرف جاتے پہلے روایت کی بات کرتے پھر تفسر ایک طرف جاتے لیکن آپ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ علی ابن مدینی روایت میں یہ لکھا ہے کہ علی ابن مدینی کو جب دربار کے جانب سے تحفے ملے تو اس نے پہلے جس راوی کی وہ تعدیل کرتا تھا اس نے اس کو گالی دینا شروع کر دی اور اس کی تفضیح کی ہے اور اس کی تجریح کی ہے یہ آپ نے اس کے اندر سب سے پہلی غلطی کی ابن ابھی دابود والی کی ہے اس کے علاوہ ایک دور اگر پہ آپ نے ترجمہ کی غلطی کی اس کے علاوہ آپ نے مکمل ٹھیک پڑھ ہے لیکن اس کے آخر میں جو کل تو کے بعد امام خطیب بغداد روایت دیکھیں خطیب بغداد نے المعتلف والمختلف کس لئے لکھا ہے المعتلف والمختلف اس لئے لکھا ہے کہ روایت میں جو ہم نام لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بھی ایک ہے ان کے بابا کا نام بھی ایک اس طرح تو روایت میں بہت ہوتا ہے اور یہ بڑے بڑے محدثین سے اس طرح کشتباه ہوتے ہیں کہ وہ ایک راوی کو سمجھتا ہے اور یہ اس روایت کا اجازت ہے بھائی صاحب اگر ابن ابی دعود یہ اس سے میرے استدلال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا علی ابن ابی دعود جو بیتا بات یہ کہ علی ابن المدینی تو وہی ابن المدینی جو بہت مشہور ہے جو مشہور ہے جس کے جو جرح تعدیل میں اس نے روایت کی اس نے راوی کی تفسیخ کی یہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کرنے کے متصل بات خطیق فقدادی رحمہ اللہ اپنا چیرہ تو دکھاؤ نا تم نے کیا لے کہا تفسرہ تو دیکھو یار اس کے اوپر چالیں آپ پڑھیں میں نے اس میں کیا خیانت کیا تفسرہ پڑھنے آرابی جن بوار انال آقی بھائی کہتے کہ جو یہ واقعہ بیان کیا گیا قیس بن حازم کے والے سے علی بن مدینی کے نسبت سے یہ مکمل واقعہ کیا ہے باطل ہے لیکن آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو علی بن مدینی نے قیس بن حازم کے اوپر دھرہ کیا یہ باطل ہے آپ نے یہ خیانت کیا کیا میں نے خیانت کیا دیکھیں میں نے بلکل دیکھو بھائی صاحب یہ میں نے جب کلپ پڑھی ہے میں نے دکھایا نہیں ہے میں نے یہ مطن دکھایا دیکھو علی بن المدینی من حاد الخبر دیکھو علی بن المدینی سے جو حدیث میں مروی اس کے عمل پہ روایت ہے اس کے روایت پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ عرابی ہے جاہل بددو عرب ہے بوال ان علاقب یہ کڑے ہو کہ اپنے پیروں پر پشاپ کرتا تفو وہ باطل تو علی بن مدینی مدینی کا یہ جو بات ہے کہ بات بات تل ہے اجازت دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بن المدینی نے نہیں بولا اجازت دیں بھائی صاحب مجھے بات پڑھنے دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بن المدینی نے نہیں بولا ہے اس کے متعلق غلط قول اس سے نسبت دی گئی یہ اللہ تعالی نے دیکھ یہ خطیب بغداد کا جوٹ ہے کہ اللہ تعالی نے دیکھ آپ چہرہ تو دکھاؤ نا بھائی میں آپ سے گفت 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 کر رہا شیخ صاحب جی جی میں کر رہا ہوں ہم جب بتائیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علی بن المدینی کی تنظیح اللہ نے کب تنظیح کی اللہ نے شہادت دی بات نہ کٹ دیکھو علی ابن مدینی آپ کا بڑا عالم ہے میں مانتا ہوں علی ابن مدینی بخاری سے بڑا مسلم سے بڑا ہے جرح تعدیل میں وہ سب کا امام ہے یہ خطیب بغداد کی یہ شہادت دینا کہ بھئی علی ابن مدینی نے ایسا نہیں بولان کہ وہ خاموش 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 بھائی صرف ایک بات ایک جملہ سننے بس شیخ صاحب ایک نہیں مجھے بات کرنے اللہ کے لئے ایک جملہ سننے میں گزارت کر رہا ہوں کہ آپ جو آگر ابارت ہے صحیح ترمہ آپ لفظی ترمہ سنا دیں بس صحیح کر کے دیکھو بھائی صاحب اگر علی ابن المدینی اگر کہہ رہا کہ یہ جو خطیب بغداد کہ یہ جو علی ابن المدینی سے مروی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ اس کی وجہ ہم جانتے ہیں جرح تعدیل میں تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں پلیس میری بات نہ کٹو نا تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے آپ کے علماء اور آپ کے رواد مثلا بخاری اور مسلم کے متعلق جو غلوب کرتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں اس کے متعلق اگر جرح مروی بھی ہو اس جرح کو قبول نہیں کرتے یہ تو بہت اگام چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جرح نقل کرتے ہیں یہ یہ صحیح نہیں ہم اس کو نہیں مانتے فلان مسئلے کو نقل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اسے نہیں ہوتے علی ابن المدینی نے کیا بولا ہے علی ابن المدینی نے وہاں پیسے لیے کر اس کی تفسیقی روایت میں موجود ہے کئی سو سال کے بعد اگر خطیب بغداد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں پتہ ہے کہ خطیب بغداد کیوں ایسا کہے گا کیونکہ علی ابن مدینی بہت بڑا عالم ہے آپ کے مذہب میں تو آپ کے مذہب میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اکابر آپ کے علماء جرح بھی کرتے ہیں جرح بھی کرتے ہیں تعصب اور ہوا کی وجہ سے اور تعدیل اور توسیق بھی کرتے ہیں اور ہوا کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے یہ جملے خطیب بغداد کی تعصب کی وجہ سے ہے حیلی صاحب تعصب اور محدثین کے اندر نہیں پایا جاتا آپ کی غلط فہمی ہے پہلے اسی بات کے اوپر آپ مکمل کریں آپ یا تو یہ تسلیم کریں کہ آپ نے اس عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے یا ترجمہ دوبارہ کریں آپ یہ ابھی اس شخص نے کیا بولا سن لو کہتا ہے کہ محدثین کے نزدیک خاموش ابھی اس نے بولا کہ محدثین کے اندر خاموش ہو جاؤ خود خطیب بغداد کیا کہتا خوب خطیب بغداد سب خاموش بات نہیں کرنے دوگے اس کے پر بات مکمل کرنی پڑے گی بات اسی موضوع پر بات ہے کہ جرح تعدیل کیا کیا ہوا کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی پیسے لیکن جرح تعدیل ہوتی نہیں ہوتی سن سمعت القاضی ابو الطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر التبری یقول میں نے اپنے استاد سے سنا کیا میرے استاد فرمات جرح جرح جاہب تفسیر بغیر واجب بتاہ بغیر کوئی قبول نہیں ہوتی وليس قول اصحاب الحديث فلان ضعیف وفلان ليس بشیئ مما یوجب جرح ورد اس کو ہم نہیں مانتے اس سے کسی جرح نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ لوگ کس وجہ سے تفسیق کرتے ہیں یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کسی چیز کو کسی شخص کو آپ کیوں فاسق کرتے ہیں کسی شخص کو تو سبب بیان کرنا چاہیے کہ واقعا یہ جو کہہ رہے فلان فاسق فلان شخص عادل نہیں صادق نہیں فلان شخص زیف سبب کیا کم دیکھن واقعا یہ کیا کیا رہا وکذلک قال اصحابنا اذا شہد رجلان بان هذا اچھا دوسریک طرف قلت وہذا القول صواب هو صواب عندنا اسی ترى اسی ترى یہ قول همارین صدیق صواب وإليه ذهب الأئمت من حفاظ الحديث اور اسی یہ سب افاظ حدیث کا یہ قیدا مثل محمد بن اسماعیل البخاری ومسلم الحجان وغیره فإن البخاری قد احتج بجماعت سبق من غیر التعن فیهم بخاری نے ایسر رواد کی حجت کے طور پیش کیا محدثین نے ان کی جرح کیا اکرمہ اکرمہ کی طرف خود ابن عباس نے کہا مولا ابن عباس فالتابعین اسماعیل ابن ابی ویس وعاصم ابن علی وعمر ابن مرزوق فالمتأخرین وحاکدہ فعلا مسلم الحجاج مسلم کے نبی یہ کیا اچھا اسی طرح ابن ابی داود وغیرہ نے بیان کرنی چاہیے سبب کیا ہے تو ابھی یہاں پر ثابت ہوانا کہ آپ کے علماء خود انہوں نے شہادت دیا کہ ہم یہاں پر یہ جو جرح ہے کسی کی مقبول نہیں ہے کیونکہ علماء کسی شخص کی جرح کرتے تھے بس سبب اس لیے اور ہمیں ان کی جرح پہ اعتبار نہیں ہے جب تک سبب نہ بتائیں کہ بھئی اگر یہ شخص ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے یہ شخص اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے کیوں اعتماد نہیں ہے تو اس لیے لیے اب آپ کہنا کہہ چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہتے ہیں نا محادثین کے نزدیک ہوا نہیں ہے اگر ہوا نہیں ہے تو بخاری کے پوری تحقیق ہے جس دو ہے اس کی اب دیکھیں یہ جہمی آدمی ایک حدیث کا منکر آدمی ابن ابی دابود علی بن مدینی کے بارے میں اتنا بڑا واقع گھڑ کے وہ بیان کر رہے اب ہم اس کو سچ مان لیں گے شیخ صاحب تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو شیخ صاحب جز دن تم آوگے نا حدیث کرتاس پہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا ہم علی عدینی پہ آپ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کلیدی مسائل پہ بکر عمر آپ یہاں پہ تین چار دفعہ آیا نا تین چار دفعہ آئے ہیں جب بھی آئے ہیں آپ نے فضول باتوں میں سب کا وقت لیا ہے ہر دفعہ آدھا گھنٹ 45 منٹ آپ وقت لیتے ہیں بہت فرعی بات پہ آپ نے راوی کے نام پہ اشتباہ کی ہے راوی کے نام پہ اشتباہ کی دیکھو شیخ صاحب دیکھو کھولنے کی ضرورتیں نہیں میں خود محترف ہوں شیخ صاحب میرے بیکمن آپ کو بلکل زحمت کی ضرورت نہیں میں خود کہتا ہوں میں محترف ہوں کہ میرا علم بہت ہی محدود ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ادھر آکے کہہ دیں کہ اللہ عالم نہیں آپ بس دیکھو شیخ صاحب آپ ادھر آجا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے میں کیا ارز کیا میں اپنا نام بھی چینج کروں گا میں پاکستان آنگا آپ کے شہر تاکہ آپ مجھ اپنے ہاتھوں سے زباہ کر لیں اب بس امت کر علی ابن المدینی کے عدالت پہ نہیں ابو بکر عمر کے اسلام پر آئیشہ کے اسلام پہ گفتگو کریں شیخ صاحب اب ہی کہہ دو کب گفتگو کریں گے یا اس پہ بھی سکوت ہے آپ میں بتا رہا ہوں اس پہ بھی سکوت کریں گے سنیں میری بات سنیں میری بات میں گزار یہ کر رہا جس طرح میں یہ شیخ صاحب آپ کب ابو بکر عمر پہ اسلام پر میرے حوالوں کی آپ تضعیف کریں گے کب 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 ادھر آئیں گے میں دلیل پیش کروں گا کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تے کب آئیں گے اگلے سیٹر ڈیک آئیں گے اگلے ہفتے آئیں گے شیخ صاحب اگلے سیٹر ڈیک اگلے ہفتے کو شیخ صاحب ابو بکر عمر کے ادم اسلام پہ میں حدیث لاؤں گا یہ اس حدیث کو بتائیں گے کس حدیث کہ یا تم ضعیف ہے یا اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے صحیح ہے جو رات ہے تجھ میں جو رات نہیں ہے جو رات نہیں ہے مان لو چیلنج مان لو ابھی اگر تجھ تم کہتا ہوں نا تم اللہ یاری کے علم کا پندہ کھول ہوگے اور تم اللہ یاری ترجمہ غلط کی ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے بسم اللہ مانتے ہو چیلنج اب میری باس میری باس تنہی آپ قبول کی اگلی افت اب ہی میری باس تنہی آپ نے ابو بکر رضی اللہ کے متعلق رکھ ہے کہ آپ کے اندر شیرک ہے وہ دلیل میرے ہاتھ میں ہے دلیل میرے میں دلیل لکھوں دلیل میرے ہاتھ میں میں صرف وہی دلیل ہے صرف وہی دلیل ہے ایک دلیل کو آپ کے سامنے کھولوں گا میں شیخ صاحب تم دیکھو میرے بھائی آپ کی حتیقت کھول رہا ہوں نہیں اب اس کے متعلق بھی بات کریں پہلے اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے تیار اگلے ہفتے آپ سے گفتگو ہوگی دیکھ اس طرح دیکھو بھائی آپ کو شرک حدیث مل گئی ہے وہ کچھ محدثین نے اس کے ایک راوی پہ جرہ کروں گفتگو مجھے پتہ ہے نہیں میں اس کو جرہ کو نہیں مانتا وہ جرہ ہی مجروع ہے وہ جرہ مجروع ہے آپ کا علم تعدیل سرے سے باتل اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں اگلے ہفتے ہم نے قبول کی نہیں بھائی صاحب یہ شخ چالاکی کر رہا دیکھو بھائی صاحب اگر میں باطل ہوں میں غلط احادیث سے دلائل پیش کرتا ہوں ابوبا عمر کا اسلام آپ ثابت کر سکتے ہیں تو میرے چیلنج کو آپ کیوں قبول نہیں کرتے اگلے ہفتے ہم گفتگو کرتے اگر میرے ایک حوالہ پیش کیا او بھائی صاحب ابھی حوالے کے مطالق گفتگو کریں گے اگر میرے پاس ایک موضوع پہ دس ہزار دلیل ہے تو بقیت دس ہزار کا کیا کروگے یہ آپ کا دعویٰ پھر آج جھوٹا ثابت ہوگا آج جھوٹا وہ تو اس وقت ثابت ہوگا شیخ صاحب آئے میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کرے میرے کسی ایک حوالے کو بولا اس طرح اس قسم کی بات نے کر رکھی ہیں میں آپ کے امیشہ میں میں نہیں کہتا میں جب ساری حدیث پیش کرتا ہر ایک حدیث ہر لحاظ سے برابر ہوتا اس طرح میرا ادعا نہیں جو بھی چیز میں پیش کرتا ہوں آپ کے کتب سے پیش کرتا ہوں دیکھو اگر میں کہا کہ البانی نے اس کی تصیقی حقیقت نہیں اس نے تصیقی کی ہے میں مت ان کو دکھاتا ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کرتا وہاں پہ نکات بیان کرتا اگر کہتا کہ یہ حدیث صحیح یہ صحت کے حوالے بھی دکھاتا میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں اور یہ میں امانداری سے کرتا ہوں اس میں آپ کہہ دیں کہ خاتیب نے کہ یہ روایت صحیح اس کی تضعیف سے صحیح نہیں بنتا ایک منٹ شیخ صاحب خاموش ہو جاؤ ایک منٹ دیکھیں اگر میرے حوالے باطل ہیں میرے پاس دلیل ایک بھی نہیں ابو بکر عمر کے عدم اسلام پر اور عائشہ کے عدم اسلام پر اور عثمان کے عدم اسلام پر دلیل ایک بھی نہیں تو مشکل کیا ہے کہ آپ اگلے ہفتے یہاں پہ نہیں آنا چاہتے میں کوئی حدی سنو سوال سنو اگلے ہفتے آپ تیار ہیں شیخ صاحب آپ اگلے ہفتے تیار ہیں آپ ادھر آ جائیں کہ ابو بکر کیوں مسلمان نہیں تے اسلام سے کیوں خارج ہو چکے تھے آپ بات سنتے کام میں سناتے زیادہ ہیں آپ اگلے بھمی کی بات بھی سنا کریں آپ سے میں ایک سوال کی ہے اس کا جواب دے دو گا بسم اللہ جواب نہیں دے گا یہ قبول نہیں کرے گا گارنٹی یہ قبول نہیں کرے گا اگلے ہفتے گارنٹی سو فیصل اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ادعا صحیح ہے کہ عووکر عمر کے اسلام کو یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ شخص اللہ تعالی کی تفیق سے آپ کے ایک حوالے کا جواب دوں گا میں یہ لوگ سن رہے ہیں اور جتنے حوالے آج تک دے چکے ہیں عووکر عمر کے اسلام کے حوالے اس طرح نہیں اس طرح جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حدیث انتخاب کریں گے صرف ایک حدیث کے متعلق بات کریں گے آپ ادھر آئیں گے گفتگو اس طرح ہوگی میرا ادعا میرا ہے ابوباکر عمر عثمان عائشہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں میں اسی وقت دلیل شاید آپ نے کبھی وہ دلیل سنا ہی نہ ہو شاید سنا ہو میری سبان سے میں پیش کروں گا پھر آپ کا کام اس کو رد کر تیار ہیں میرا جواب سنتے ہیں آپ پسند کریں گے قبول کریں میں قبول کر رہا ہوں اگلے ہفتے آپ سے مناظرہ ہوگا میں مجیب اللہ سنے آپ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دوران ممکن ہے کہ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہ دے سکوں لیکن کیا میں کسی بات کا جواب نہ دے سکوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اگر جواب نہیں دے سکے آپ کو حسیلے پتہ چل میں آپ کے مشہور احادیث سے جیسے بخاری مسلم سنن ترمیزی جس پہ علماء کا اعتماد ہے ان احادیث سے میں استدلال کروں گا ان کے عدم اسلام پر ایسے مشہور بات جن کا منکر کوئی بھی نہیں ہے تو ایسے میں کوئی نادر چیز جو چال کی کروں گا کہ میں آپ کو چال ماروں گا آپ کو ہیلا کروں گا کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی نہیں مہین اس طرح نہیں دیکھیں شیعہ کے عقائد مسجل ہیں واضح ہیں اور الحمدللہ ہمارے براہین واضح ہیں اور اسی طرح آپ کے خلفاء کے کرتود بھی سب کے سامنے انہوں نے دین میں کیا 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 ہے ان لوگوں نے الحمدللہ ان کا پاک دامن ہونا ان کا عادل ہونا بلکل واضح ہے لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی اگلے ہفتے ہفتے یار ہیں بھائی میں بتاتا ہوا آپ میری بات سننا پسند کرتے میں بیس مرتبہ آدمی سے پوچھا اگلے ہفتے مناظرہ ہو جس موضوع پہ مرضی کر لگا اب عبور عمر کے اسلام کا دفاع کر رہے گا میں دفاع کر رہے تو میری مرضی کہ میں دلیل لاؤں کہ وہ مسلمان نہیں تھے ایسے نہیں ہوگا میں گزار شئے کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک اپنی ویڈیو بتا دیں کوئی ایک مناظرہ کے والے پتہ ہی نہیں اگلے ہفتہ حدیث کرتاس بلکل حدیث کرتاس نیکسٹ ویک پچھلے ہفتے آپ نے دلائل دی انہی دلائل میں بات ہوگی میری مرضی حدیث کرتاس میں بات ہوگی کوئی ایسی بات میں نہیں کی میرے آزادی ہے کہ میں دیکھو میری بات سنیں دو بات کر رہا ہوں ایک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی دلیل دوگے اس کا میں رد پیش کروں گا دوسرا میرا مطالبہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو باتیں پہلے کر چکے ہیں حدیث کرتاس کے والے سے آپ ان میں سے کسی ایک انتخاب کر رہے تو میں نے حدیث قرطاز کا انتخاب کر لی ہے نا دیکھیں ابھی ایک منٹ مجھے بات کرنے تو ایک منٹ کے لیے شیخ صاحب دیکھیں ابھی آپ بہت ٹائم لے رہے ہیں آپ نے کتنا شاید ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے ٹائم لے لیا سب کا اور یہ سب فضول باتے جا رہے ہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ 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 سب کے والدین کا اسلام اس کے تصدیق کرنے سے آپ انکار کر دی کہ آپ تصدیق نہیں کر سکتے خاموش خاموش ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جب مجھے بات کرنے دو آپ نے ان علماء جنہوں نے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو ابن ابی دعوت یہ ابن ابی دعوت کون تھا آپ نے غلط بولا ابن ابی دعوت یہ نہیں تھا خاموش مجھے بات کرنے دو خاموش ہو علماء کے اکثر موالید کے تواریخ یہ ضبط نہیں ہوتے یہ علماء کی اشتہاد ہوتی ہے علماء یہ آپ پتا زہبی کے اکثر اقبال اس کے اشتہاد ہیں یہ اس کے مرویات نہیں ہیں خاموش یا ایک بیعث اپنا اس پہ آپ نے وقت ضائع کر لی کون سا ابن ابی دعوت تھا اور پھر ہمارے علماء نے اس حدیث کو جیسے خطیب بغداد انہوں نے ابن ابی دعوت کو بولا ہے کہ علی بن مدینی کو بولا ہے کہ وہ پھاک آدمی تھا اس سے فرق نہیں پڑتا ایک آدمی دو سو سال کے بعد آتا ہے خاموش ہو جاؤ تین سو سال کے بعد آتا ہے کہ علی بن المدینی نے یہ نہیں بولا تو وہاں پہ تھا کہ علی بن مسلمان مسلمان ہے پاکستان میں پاکستان میں جو آپ کے حنیفی عذرات ہیں آپ کے اہل حدیث ابو حنیفہ کے مطلق انہوں نے کیا بولا آپ کے مکلد نہیں ہے آپ کے بابا تو آپ نے ابھی مذہب چینج کیا دوسروں نے جو کرتے تھے آپ بتا سکتے ہو یہی لوگ جنہوں نے کہا مسلمان یہ جو ہے ایسا نہیں تھا ان کے مطلق جو شہادت دیا ان کا قول ابو حنیفہ کے مطلق کیا ہے ان کے مختلف اقوال ہیں بعض نے جرہ بھی کی ہے یا تکفیر کی ہے تکفیر نہیں کی ہے تکفیر نہیں کی ہے اگر تکفیر دکھا دوں اکابر محدثین ابو حنیفہ کی اگلے ہفتے بہرحال اگلے ہفتے قرطاز پہ آپ سے بات ہوگی صحیح ہے میرے مناظرے پہ مناظرہ نہیں ہوگا موضوع ہوگا ابو با کمر کا اسلام یہ تیارے آپ تیار نہیں ہیں نہیں میں پاون نہیں ہوں کہ میں اپنے دیکھو اس طرح نہیں ہے جو دلائل آپ دے چکے ہیں جن کی وجہ سے کتنے لوگ اعتراف کر لی اس شخص نے کہ ابو بکر عمار کا اسلام یہ ثابت نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان تھے شیخ صاحب آپ حدیث ہیں آپ کے کتب سے بخاری مسلم سے ترمیزی سے آپ کے صحیح حدیث سے میں ان کا عدم اسلام بات سنیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر بقتی طور پہ آپ کے حوالے شیخ صاحب آپ سے وقت نہیں کریں جب آپ تیار ہو جائیں کہ ابو عمر کے اسلام پہ گفتگو کرنا چاہیں بی گفتگو ہوگی اور جو گزشتہ حوالے دے چکے ان کے متعلق ہوگی ابو عمر کا اسلام میں آپ کے ایک حوالے کا رد کرنا چاہتا ہوں جب مناظرہ ہوگا تو آپ کہہ دیں آپ کے حوالے باطل ہے میں جو ہی خیر دے میں زیادہ وقت زائے نہیں کر سکتا آپ پہ نیگوشیشن کرنا مناظرہ کیسے کریں گے اس پہ بہت سارا وقت زائے ہوتا ابھی بہت آپ جب تیار ہو جائیں حبیب صاحب کہ ابو بکر عمر کا اسلام یا حدیث قرطاز پہ مناظرہ پھر آپ آ جائیں گے آپ نے اس طرح بولا تا آپ اس پر مناظرہ کرنا چاہتے آپ نے کتاب عبارت اس طرح تین مہینے پہلے پہلے پچھلے ہفتے آپ نے عبارت اس طرح یہ مجھے یاد تو نہیں رہتا ہو سکتا کہ میں ترجمہ میں غلطی کی ہو لیکن میں اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا میں اپنے مناظرے پہ مناظر نہیں کرنا چاہتا یہ غلط ہے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں ابو بکر عمر کے اسلام پر آپ علی ابن مدینی پہ نہیں کریں بخاری مسلم پہ نہیں کریں اب مناظرہ کریں ابو بکر عمر کے اسلام پر بسم اللہ جب آپ تیار ہو جائے نا حبیب صاحب ہم آپ کے خدمت میں آزر ابھی شیخ یہاں پہ کون ہے بھئی تاریخ بھائی تشریف لائیں آسلام علیکم جناب کیسے ہیں تاریخ بھائی آپ ٹھیک ہیں اللہ آپ کو بہت عزت سلام تھی تینک سر اللہ تعالیٰ بڑا احسان وہ شیخ آئیت حافظ خادم صاحب وہ آپ کو ڈونڈ رہے تھے وہ مجھے بلا کر لائیں بات کرنی حدیث کرتاز پہ حدیث کرتاز پہ دیکھ میں نے کو اتنا ٹائم تو نہیں دے سکتا سوال جواب کر سکتا دو تین سوال وہ کریں دو تین سوال ہم کرتے پھر لوگ فیصل کریں کہ کیا ہوا ہے اگر وہ کوئی ٹھکڑا عالم ہوتا ہے تو ان سے کھڑ لیتے وہ اس طرح تو ہے نہیں سوال ہم 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 سوال ہم تو آپ تھوڑا اس طرح ہاں مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مارے دوست فازل فازل دوست حبیب ونیف صاحب تشریف لائے تھے میں کہہ رہا تھا اگر اس دوران مجھے بلاتے نا تو میں کسی مسئلے کو کسی حال کی طرف لے جاتا آپ دیکھیں وہ شخص کہتا میں صرف آپ نے جو بات کہی ہے آپ کے مناظرے پر آپ نے حدیث کا ترجمہ کیا حوالت دیا اس پہ گفتگو کرنا چاہتا اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا یہ لوگوں کے وقت کا ضیاہ ہے کہ وہ ایک جزی مسئلے کو لے کہے گا وہ اصل حدیث فلان جگہ میں آپ نے جو لے آت تھا اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا ہے اگر اصل موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اتمینان نہیں ہے اپنے موقف پر اس لئے اصل موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے میں تنازل نہیں کروں گا آپ بیکگراؤنڈ اسے بات کریں آپ جا کے بات ہوتی رہتی میری میری آرہ سننے ایک منٹ مجھے دی جی سر وہ یہ میں اس کو نا ایسے کرتا ہوں ری فریم کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو مثلا نا صدیس کرتا آس یہ جو بھی موضوع تھا آپ کرتاس کیوں گے تو آپ ان سے یہ کہتے کہ آپ میرے جو ٹاپ کے دلائل ہیں جو بلکل موتبر استدلال ہیں آپ آئیں موضوع یہی ہوگا حدیس کرتاس اور جو میرے ٹاپ کے پچھلے نوٹ بھی کر لو اور میں پھر بھی دوں گا آپ اس کے اوپر رات کر تھوڑے ذرا دلائل تو اس میں بہت سارے ہیں وہ جب آئیں گے گفتگو ہوگی ہمارا وعدہ ہے ہم ایسے دلیل نہیں لائیں گے جس ایسی بات نہیں کریں گے جس کی صحات ہم ثابت نہ کر سکیں ٹھیک ہے نا تو میں نہیں چاہتا یہ بات درست نہیں آئے کہ میں اپنے مناظرے پر مناظر کروں ٹھیک نا اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے مناظرے میں میں کوئی غلط بات کی ہے انٹرنیٹ بہت بڑھا انٹرنیٹ میں آزادی ہے اس میں وہ بیٹھ کے کامنٹ کر رہے ہیں کلپ بنائے ہیں وہ کہہ دیں اللہ نے فلان چیلنج ہے اصل جو اختلافی مسائل ہیں ان پر آکے گفتگو کرے بسم اللہ میں آماد او تیار نہیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گے دوبارہ یہ ارز یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ کی بات ٹھیک تھی دس میں نے پیش کی ہیں تو ان دس میں سے آٹھ میرے جو ہیں ان کو چھوڑ کر دو کے اوپر اس میں بھی کچھ کسی بجر آیا کوئی اس کی تصیب بھی کر رہا ہے تو کہنا یہ کہ آپ دس کے دس کو لو نا اگر آپ کہ میں توٹل استدلال ہوں اس کو رد کرتا ہوں کہ میرے دلیل کا پتہ ہے تو میرے ایک مسئلے پر اگر میں نے تقریر کی ہے یا میرے مناظرہ ہے تو اس میں جو دلائل ہیں وہ استخراج کرنا اس کے لئے مشکل نہیں ہے بہت یہ تو سب انٹرنیٹ پر موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے وہ استخراج کرے گا اللہ یاری نے یہ بولا ہر ایک رد کیا ہے اس کا تلاش کر لے ہر آدمی یہ کر گا ہر آدمی جو مجھ سے مناظرہ کرے گا اس کے بات یہ ہو کہ شیعوں کے پاس دلیل کیا ہے اس کا رد کیا ہے جن لوگوں نے شیعوں کے رد پر کتابے لکھی ہے اس میں سے نکال کر پر اپنا جواب تیار کرے گا اس موضوع پر شیعوں کے پاس پانچ دلی یا چے دلی یا دس یا دو یا جو بھی ہیں اس کا رد تیار کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے استدلال ہیں آپ ان کو کہیں کہ جی میں نے آپ کا یہ بیان سنا ہے اس میں یہ آپ کے استدلال ات دیتی ہیں اگر آپ کہیں گے تو چلو میں دیکھیں میں مناظرہ پر مناظرہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا مناظرہ پر آپ نے مناظرہ میں جو باتیں کی جاتی ہیں سوال جواب کیا جاتا اسی وقت اس کا وقت رد کرنا ہوتا نا میں بربول بھی جاتا ہوں دیکھ میں جملے بول گلتی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا کہ میں وہاں پر کچھ اور بول رہ تھا میرے الفاظ کچھ اور معنی کچھ ہون نے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے دیکھیں آز میں مناظرے پر مناظرہ نہیں کرنا چاہتا کیوں کہ میں معصوم نہیں ہوں دیکھیں میرے جملے غلط بھی ہو سکتے ہیں میرے ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے دلائل اس پر کوئی خدشہ نہیں میرا موقف یہی کہ میرے دلائل محکم ہے شیخ صاحب اگر چاہتے ہیں کہ میں کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہنا تو میں بلکل میں خادم صاحب خادم صاحب لے کہتے ہیں خادم بھائی وہ منتظر کہاں چلے گا خادم بھائی یہ کہاں جی دے رہے ہم جی دونوں بزر وار ایک مرتب پھر سلام السلام علیکم والیکم ورحمت اللہ بھائی جی خادم صاحب اپنا حافظ صاحب تشریف لا گئے لا چکے یہ یہ تھی آؤ سنگ رہے ہیں خادم صاحب یہ آؤ کے آؤ نہیں اچھ آپ آپ نے کس موضوع پہ حدیث کرتاس پہ گفتگو کرنی ہے جی کرنی تھی آپ کو بارہ بارہ کہنا سار اور بارہ آئیمہ کے مطلق جو راہیوں کا قیتہ ہے وہ ہمارے قفر کرتنی ہیں اس پر کرنے ان تھی مرضی ہے یہ دو موضوع ہیں ان میسج جو ان کو پسان تو آج نہیں کریں گے آج بس کچھ سوال ہی کر کریں گے دیکھیں آپ کسی موضوع کو آپ انتخاب کریں نا قرطاز پہ گفتگو کریں گے آپ کی مرضی آرہ آئیمہ کے مطلق راہیوں دیکھیں آپ کو ہم حق دیتے ہیں کہ آپ ہم سے تین سوال کریں حافظ صاحب زیادہ وقت نہیں دیں گے آپ کو اسی کا نام آپ بناظر رکھ رکھ نہیں بن رہے نہ سیکھ نی کچھ آئے ہیں آپ سے ٹھیک ہے شیخ صاحب اگر آپ گفتگونی کرنا چاہتے ہیں میرا امپریشن یہی ہے میرا تاثر ہے آپ سے کہ آپ یہ انہوں نے میرے سے بات کی تھی آپ کچھ پوچھیں تو صحیح آپ آئے ہیں یہ تو تیع ہوگی کہ کوئی موضوع آپ رکھیں وہ ان سے لے لیتے ہیں ٹائم کہ کوئی ایک چائز کریں نا ایک موضوع میرے سے بات بیا تھا پہلے مناظرے میں جناب حسن اللہ یاری صاحب نے کہ آپ حدیث کرتا پہ مناظرہ کریں گے پیچھلے ہفتے ہمارے ہاں بارشیں بہت زیادہ صاحب کی مرضی ہے آج یعنی حدیث ایک تاظرہ کریں یا ہمارا موقع ہے کہ رافیوں کا جو بات کریں ان کی مرضی ہے لیکن آج بارہ باج رہے ہیں تو سالزہ سبہ چار بجے زانے شروع ہو جاتی ہمارے ہاں تو نید کا غلبہ ہو رہا ہے اب اتنا بات کرنے کا طریقہ ہوگا تو نہ ہی ہمیں کوئی سمجھ جائے کیونکہ اگلے ہفتے ہوگا ساڑھے نو پہ ہماری بات شروع ہوگی بارہ مجھے ختم ہو جائے اور چاند سوال نہیں کریں کہ ہم مقامل مناظرہ کریں کیونکہ آپ کا چیلنج ہے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے ہم سیکھنے نہیں ہے بلکہ مناظرہ کرنے کے لئے ہے باقی رہے کی علمی بس آپ کے لیوال کا شاید میں نہیں ہوں میں طالب علم ہوں لیکن اگر میں حوالہ غلط دوں اگر روایت غلط لے قرآن باقی آیت غلط پڑھ تو پھر سوال بنت ہے کہ جناب آپ کو قرآن نہیں آتا آپ حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے اگر میرا حوالہ بھی ٹھیک ہو قرآن کی ٹھیک ہو اور بات بھی ٹھیک ہو پھر یہ کرنا کہ آپ میرے لیوال کے نہیں ہیں تو پھر اس مراد یہ ہے جناب راہ فرار کرتا رہی تو چل ابھی حدیث قرطاز بھی بارہ بجے پاکستان میں گرمیوں میں تو دو بجے تک بیٹھ بیٹھ بڑی بات نہیں ہے آپ نے جب زحمت کیا تو کوئی نووے منٹ حدیث قرطاز پہ لگا دیتے نووے منٹ بہت ہے دو تین سوال آپ کریں حدیث قرطاز کے مطلق دو تین سوال ہم کریں گے اس میں نووے منٹ میں بہت صدلال ہوتا ہے کوئی کم وقت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ چار پانچ گھنٹے ہو ٹھیک ہے نوو دیکھیں دیکھیں تاکہ آپ نہ کہ اللہ نہیں کوئی بات نہیں سو گئے آپ تو جاگ رہے ہیں شیخ صاحب جائے منادرہ کیسے ہو گا میرا معامل کون ہے میرا تو کبھی کوئی معامل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس سٹیکر کے فولڈر بنے ہو ہیں آپ سٹیکر سامنے لے آتے ہیں تو عدیز قرداز کے مطلق ہمیں یہ بتائیں نا آپ کا موقف کیا ہے وہ ہمیں شیخ صاحب ہمیں بتائیں شیخ صاحب آپ چھ صاحب آپ چھ پانچ میری میں مختصر الفاظ میں بتائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے حدیث قرداز میں کیا پیش آیا صاحب نے اسے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہوا اصل ماجرہ کیا تھا آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں